پشمیر کا یک طرفہ کسی قسم کا وہ چاہے کوئی کوٹ ہو یا کوئی قانونساز اسیمبلی ہو اندوستان کی وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اس سالے کو پاگل کھانے میں بھرتی ہونا چاہیے لیکن ایک حانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ تاریخ میں چاہیے سولہ دسمبر انیس سو اکتر بگنا دیش ٹوٹا پاکستان دو لخت ہوا ہمارا ایک بازو کٹ گیا ہمارا ایک سائیڈ پوری ہماری کاٹ کر لے کر گیا بھارت کیا بات کر رہے بابا لا الہ الا اللہ یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس طریقے سے آپ پولٹکس کھیلتے ہیں وہ نہ صرف معاشرت کو اثر انداز ہوتی ہے بلکہ اس سے آپ کے ملکی اقتصادیات بھی اثر انداز ہوتی ہے پاکستان اس لسٹ میں آتا ہے جہاں سوشل جنگ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے پاکستان تو جب تک ان اپنے تمام لوگوں کی مدد تمام عبادی تک انٹرنیٹ پہنچائے گا نا سوشل وار کے لیے تب تک انڈیا جنگ کر کے جیت کے فتا کے ٹروفی گلے دال کے نکل چکا ہوگا آپ بلچستان کو لے لیں اور حیبر پختونخواہ کو لے لیں وہاں پہ انسر جنسی کے لیولز آر ہائیر دن ان کشمیر ٹوڈے 2023 میں پورے سال بھر میں اتنے انڈیا فوجی انسر جنسی میں مارے نہیں گئے کشمیر میں جتنا آپ کا اس ہفتے مارے گئے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بڑی ڈیموکریسی ہے آپ اتنی بڑی ڈیموکریسی ہیں کہ آپ کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے وہاں پہ آپ الیکشنز نہیں کروا پا رہے کبھی آپ کہتے ہیں ہمارے سکیورٹی کے مسائل ہیں ابھی دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر الیکشنز نہیں کروا پا رہے تو آپ تین سو جنگیں لڑ لیں گے ایک الیکشن کروانے کے لیے کوئی سکیورٹی نہیں آپ کی پوری ہو رہی اس حالات ان حالات میں میں نے جنگیں لڑ لی ہیں وہ بھی تین سو ڈیائی خان دہشت گردی میں ملوث افغانیوں کی پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے دوسری صورت میں انہیں افغانستان میں گھس کر مارنے پر بھی گوھر کیا جا رہا ہے اس صورتحال میں آرمی چیف کی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات بھی اہم ہیں اب آپ یقین کریں کہ یہ بالکل ایسا لگا کہ ابھی آکے کوئی پھڑ جائے گا اب آپ کو پتا ہے کہ آکے اسی طریقے سے پھڑتے ہیں یہ کانکر صاحب نے کہوں سے چیخوا ہے مطلب کوئی ٹریننگ حاصل کی ہے یا انہوں نے کسی کو پھڑتے ہوئے دیکھا ہے یہ کیا ہے تو یہ اس سے ان کا جوش و جذبہ تو نظر آ رہا ہے لیکن جو ایک وزیر آزم کی جو ایک مچورٹی ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے یہ بری بات ہوگی مطلب انہوں نے تو اپنا جذبہ دکھایا ہے یہ ہے وہ جہاد کی تعلیم جو بہت اچھی انگریزی بولنے والے اور جو وزیر آزم کی نشس پر لوگ پہنچتے ہیں وہ بھی یعنی یہ لگ رہا ہے نا کہ بھکارہ درانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہے ہمارا رشتہ اور یہ ہے اب ہم اس کے پر کچھ اور بولیں گے وہ کہیں گے کہ ذرا کچھ بات جو ہے وہ نکلے گی تو دور تلگ جائے گی اس میں سب سے پہلے انکار ہے no the power of no no to operation عیسائی دنیا کو اس پر نظر رکھنی چاہیئے یہ آواز اٹھانی کی جس انداز میں را کی بلیجرنس اور اس خطے کی جنگ انشاءاللہ پاکستان لڑے گا یہ چھوٹی اقوام کی لڑائی ہے یہ مختلف ادھیان کی لڑائی ہے یہ diversified groups کی لڑائی ہے یہ monastic cultural higmenی جو ساؤت ایشیا میں چاہتا ہے خواب ہے rss کی صبح کی pt سے یہ خواب پھولے نہیں ہوں جتنی فیزیکل ٹریننگز کرنی ہے کر لیں اس کے لیے روحانی تربیت چاہیے ہوگی ہے اس کے لیے حقیقت کے بنیاد پہ اقدار چاہیے ہوگی ہے ethos values چاہیے ہوگی ہے وہ ڈونڈے پانچ ہزار سال کے انسانی تاریخ میں رومن امپار سے لے کر گریڈ سیٹی سٹیٹ سے لے کر وہی گروہ اور قومیں کچھ وقت کے لیے survive کی گئے ہیں جنہوں نے اخلاقی اقدار کسی نہ کسی حد تک اس کی نفاث سے عمل پیرا ہوئے ہیں ہندتوہ کے پاس کون سے اخلاقی اقدار ہیں کیونکہ یہ دو سو سال کی قد جہد کی تاریخ ہے دو سو سال سے اس خطے کے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں ریزسٹنس کا سامنا کیا جائے ریزسٹنس کے ذریعہ سامنا اس کا اکیپیشن کا سامنا کیا جائے اس میں کوئی شکل نہیں ہے اکیپائر کی شکل بدلتی رہی ہے لیکن کشمیوریوں کی سینس آف ریزسٹنس کی کنٹینیویشن رہی ہے ایک تو انہوں نے یہ جو بات کی کہ ادیان کی لڑائی ہے اس خطے کی جنگ اور انہوں نے کا چھوٹی اقوام کی لڑائی ہے اور تمام چھوٹی اقوام جو ہیں وہ ہم ان کی لڑائی لڑیں گے لیکن اب ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے کے ساتھ ساتھ جو افریقہ ہے اور جو گلوبل ساؤتھ ہے اور جو چھوٹی اقوام ہے ان کی لڑائی انڈیا لڑا ہے انڈیا ان کو لیڈ کر رہا ہے ہم گلوبل ساؤتھ کی کہیں ایک مرتبہ بات کر چکے ہیں تو ان کو تو انڈیا لیڈ کر رہا ہے تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ لیڈ کریں گے آپ کے تو آپ اپنے آپ کو لیڈ نہیں کرتا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ایکانومی جس ملک کی سٹیبل نہیں ہوگی وہ کیسے لیڈ کرے گی اس خطے کو اور اس خطے کی تمام اقوام کو اور تمام چھوٹی اقوام کو یعنی کہ جو پاور لیس ہیں ان کو آپ طاقت دیں گے طاقت تو وہ دیتا ہے جو خط طاقت پر ہو کاکر صاحب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی لیکن وہ سمجھتی اچھا ادھیان وہ پھر لے آئے بھی جن وہ مذہب ادھیان جہاد اس سے بہانے نہیں کر رہے آپ یہ دیکھئے کیونکہ وہ انہیں بات ہے نا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جذباتی جوش میں عام عمام کے لیے معصص کے لیے اپنے مچے کے زائر ہے سب ہی نے بہار ہی پڑھنا ہے وہ سب بھار پڑھ رہے ہوں گے پھر انہوں نے کہا جی اب اشوکہ جو ہینا بیٹش رات سے لے کر اشوکہ کہ وہ ساری انہوں نے سیولیزیشن کی بات کی ہے پھر انہوں نے کہا کون سا کھنڈ بھارت کیڑا کھنڈ بھارت انہوں نے کہا نائی جی کئی لوگ آئے یہاں پر انہوں نے کوشش کی بڑی یہاں پر کرنے کی تو ایسا کوئی کچھ نہیں کر سکا اور پھر جو کیا بھی پھر وہ دوبارہ بکھر گیا وغیرہ وغیرہ تو یہ نہیں ہو سکتا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جتنا بھی کمزور ہو ہندوستان کے سامنے سرینڈر نہیں کرے گا کبھی کیا اس تک تو کیوں کرے گا کبھی دیکھیں سکسٹی فائیو سیونٹی ون کارگل اور اس کے بعد جتنے بھی چار پانچ جتنے بھی ہوئے ہیں کبھی کیا سرینڈر تو اب کیسے کرے گا عجیب بات کریں بتانے کی بات ہی نہیں ہے سریعے اور پھر جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مظفر آباد جو ہے وہ غزہ نہیں ہے اور دلی جو ہے تلبیب نہیں ہے حمد کہ وہ غزہ سے اس کو انہوں نے ملا دیا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پلواما کے بعد کیا ہوا تھا سوال کیا انہوں نے کہا پلواما کے بعد کیا ہوا تھا پھر وہ بھول گیا انہوں نے کہا پلواما کے بعد وہ ہاں پھر وہ آئے تھے وہ جہاز آئے تھے اور کچھ گرایا تھا لیکن وہ آپ نے دیکھا تھا پھر ابھی نندن کا کیا ہوا پھر آپ نے ابھی نندن کی واپسی دیکھی تھی تو کچھ گڑھ بڑھا گئے ہیں وہ یہاں پر انہوں نے وہ والی چیزیں گنوا دیئے جو انہیں نہیں گنوا نی چاہیے تھے جو انہیں بتانی چاہیے تھے وہ بالا کوٹ وغیرہ وہ انہوں نے نہیں بتایا وہ کچھ اور طرف نکل گئے پھر جناب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ یاد رکھیں کہ اچھے یہ جو انہوں نے بات کیا نا بھئی سولہ نے سچ بات کی میں اس کو انڈوس کر رہی ہوں انہوں نے کہا یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نہیں رہے تو کوئی نہیں رہے گا اور سب سے بڑی دھمکی یہ ہے ان کا ہے نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈاں گے وچ پسوری پاں گے پائنٹوسی ترقی کر رہا ہے سانو لے کے نہیں چل رہے ہمیں جو ہے اگر کچھ ہوا پھر یہ اصل میں جواب ہے اور پھر انہوں نے اینڈ میں جو ہے انہوں نے کہا نا کہ دبکے لگائیں ہیں دھمکیاں لگائیں ہیں گرہ بھلا کہا ہے کچھ اس طرح بھی سب چیزیں ہوئی ہیں جہاد کے نارے اور وغیرہ وغیرہ لیکن انہوں نے ساتھ میں گزارشات بھی کیا اور ترلے منتو پر بھی کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں کہا انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اصل مسائل پر بات کرنے کو تیار ہے اس سے پہلے ہی آپ نے سنے ایک دیکھا پر انہوں نے کہا کہ آئیں ہم تیار ہیں بیٹھ کر مل کے بات کرتے ہیں پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک انچ نہیں آزاد کشمیر کا ایک انچ نہیں دیں گے یہ انہوں نے جلاب دیا انہوں نے یہ کہا ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن ہم گل گل بلتستان اور آزاد کشمیر کا ایک انچ بھی نہیں دیں گے دوسرے میں اگر اس کو سمپ کروں تو وہ یہ ہے کہ بھوکے ننگے کی دھنکیا بھوکے ننگے لوگ جب دھنکیا نے تو یہی سیچویشن ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پوکھے ننگے ہیں اسی مطلب اس میں تو کوئی گالی نہیں سب کو پتا ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ کیا دنیا کیا کہیں گی اس کے پر لوگ کیا سوچیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا تو میں صرف ایک آخر میں بات کرنا چاہوں پاکستان کو بالکل سچ کہا ہے عزیز عظم صاحب نے پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اپنے پاکستان کی کوئی نہیں روک رہا کوئی جنگ کے لیے امادہ نہیں ہے انڈیا بہت بڑی پاکرز بن رہا ہے اس کو جنگ کی ضرورت ہی نہیں اب یہ بچے بچے کو پتا ہے سب کو پتا ہے اگر آپ یہ چورن بیشنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرف سے جنگ ہوگی اور ہم جنگ کریں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جنگ جو ہے وہ جب خالی ہاتھ ہو جائے اب اور کچھ نہ بچے تو پھر آپ جاتے پچھتر سال ہم گھاس کھائیں گے ہم سہزار سال گھاس کھائیں گے تو پھر گھاس ہی کھاتی ہے قوم اور یہی سوچ ہے تو پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں رکھ سکتا سوائے خود پاکستان کے سر آپ اس کا کوئی حل نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اتنے عرصے سے یہ عرصہ تو عرصہ بہت ہی عرصہ کیسے یہ حل ہی نہیں نکلا دیکھیں 75 years ہو گئے ہیں 77 کتنے سال ہو گئے ہیں آزادی کو پاکستان ایک خزم سے اپنی وجود کا مقصد کشمیر بنا لیا ہے جو بیلنس آف پاور ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے دن با دن فیسک ایکنومک طاقت اور جو یہ جو چینجز آئے ہیں کشمیر میں جو کانسٹیٹوشنلی اس میں کئی چیزیں بدل جائیں گی for example کہ I think there will be more business investments already ہزاروں لاکھوں ٹوریسٹ پچھلے ایک سال میں جا چکے ہیں کشمیر انڈیا سے اگر آپ جا کے دیکھیں it is historically high I'm not very sure اور کے شاید نمبر وہ کروڑز میں چلا گیا ہے جو ٹوریسٹ ڈومیسٹک ٹوریسٹ جا رہے ہیں کشمیر اسے ایک تو ایک انٹیگریشن بڑھ جاتا ہے سٹیٹ کا دوسری چیزیں یہ ہیں کہ it also increases the economic situation in کشمیر so کشمیر کے لیے it will be financially a major loss to leave india even if it had the option تو یہ یہ صورتحال انقریب I expect that to happen دوسری چیز یہ ہے کہ india is becoming so strong اور india کا جو international stature ہے وہ بھی اتنا جعبا بڑھ گیا کہ پاکستان forcing india to do something that india doesn't want is unthinkable مطلب کہ پاکستان کوئی چیز زبردستی کرے اور تیسری چیز یہ ہے خود پاکستان اتنا fragile ہو گیا ہے چار تو آپ کے province ہے چار province میں دو روز آنا مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ بلوچستان کو لے لیں اور خیبر پختونخواہ کو لے لیں وہاں پہ insurgency کے levels are higher than in کشمیر today پورے سال بھر میں 2023 میں پورے سال بھر میں اتنے انڈین فوجی insurgency میں مارے نہیں گئے کشمیر میں جتنا آپ کا اس ہفتے مارے گئے قیبر پختونخواہ میں 23 کو مارا نا انہوں نے وہاں پر پھر اس سے پہلے آپ بلوچستان کو لے لیں جتنے november ڈیسیمبر میں آپ کے پاس دو میجر ایونٹس ہوئے ہیں 50% آف پاکستان ایک قسم سے ایک separatist movement سے move ہو رہا ہے تو آپ اس کا خیال کھائے بغیر یہ در لگے ہوئے ہیں it is like a very strange thing it's like saying کہ گھر پہ آگ لگی رہی ہے اور آپ پڑوسی کی زمین پہ اپنا گراج بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی توری زمین کھانے کے لی آگ لگی گھر کو اسے تو بجھاؤ پہلے دیکھو expansion اور مطبع i don't want to be very brutal but already آپ آدھے ہو چکے پھر آپ 1947 map نکال کے دیکھیں پاکستان کا اور اب نکال کے دیکھیں دو تکڑے تو ہو چکے تو اور چار مجھے تکڑے کرنے والے ہیں like it is a very کشمیری so called assembly members میں اور ایک اکر سا پڑے جا رہے ہیں پہلے تو ان کا کوئی status ہی نہیں ہے on work worker he is just a stop gap paper weight نہیں ہوتا ہے پاکبار نوڑ election تک تو he has no stature in ki tخرir in ki bayan has actually no value even in Pakistan جب نئے prime minister آئیں گے سنیں گے ان کی بات what he has to say اگر آپ کے پاس election ہوتے ہیں ان غریب تو so नमस्कार दोस्तो जैहिन दोस्तो आप ने वीडियो देखा और वीडियो में आप ने पाकिस्तान के caretaker मंत्री के उपर इसी तरह की बात करनी चाहिए क्योंकि उसने पने पडोसी देश के सुप्रीम कोट को गाली दी है इसके जूते की नोक पर जे जो बोल रहा है इस अकल की बात नहीं की और जो एक दूसरे देश के बारे में बात करने का डिप्लोमेटिक बेरियर होता है उस बेरियर की भी इसने लाज नहीं रखी उसकी भी इसने प्रवा नहीं की तो मैं 140 में से 149 और अपने आपको यह पतानी कौन सा महराना परताब समझ रहा है जो यह इस तरह की बातें करके अपने लोगों को बेवकू बनाने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इसको एक परचा लिखके वैल्यूज की भारत के कल्चर की कोई कदर नहीं है यह लोग किसी की भी कदर नहीं करते ना इजब करते है मुझे तो लगता है कि यह इस तरह की बातें करके सोच रहा है कि सामने से मुझे मोधी जी जवाब देंगे और मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी यह इस तरह की बातने करके मोधी जी को उकसाना चाहता है लेकिन हमें पता है कि मोधी जी इस तरह के लोगों को जवाब नहीं देते मोधी जी को पता है कि किसको जवाब देना है किसको नहीं देना है اس کی value کیا ہے اس کے جو اس کی فوج ہے ہو سکتا ہے اس کو دو دن بعد ہی اس کے گھر بیج دیں اتنی اس کی کوکات ہے اور اس کی اتنی value ہے تو یہ کیا سوچ کر اس طرح کے بیان دیتے ہیں کیا سوچ کر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کیا سوچ کر جنگوں کی بات کرتے ہیں اتنی جنگیں ہار چکے ہیں اتنا یہ لوگ اپنا نقصان کروا چکے ہیں surrender تک کر چکے ہیں چاروں جنگوں میں انہوں نے surrender کر رکھا ہے اور پھر بھی یہ اپنے لوگوں کو بیوکوب بنانے سے باز نہیں آتے جوستو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا وچار ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا تھا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کا سبسکرائب کیجئے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے شیرام جائے ہند